بسم اللہ الرحمن الرحیم حج کی تین اقسام ہیں نمبر ایک حج قرآن حج قرآن سب سے افضل حج ہے قرآن کرنے والے حاجی قارن کہلاتا ہے اس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے مگر عمرہ کرنے کے بعد قارن حلق یا قصر نہیں کروا سکتا اسے بدستور احرام میں رہنا ہوگا دسویں گیارویں یا بارویں ذلحج کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول سکتا ہے نمبر دو حج تمتا یہ حج صرف مکات کے باہر رہنے والی ادا کر سکتے ہیں اس میں حاجی عمرہ ادا کرنے اور حلق و قصر کرنے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں جسے وہ پھر ایام حج یعنی آٹھ ذلحج یا اس سے قبل پہن لیتے ہیں جو یہ حج کرے وہ حاجی مطمہ کہلاتا ہے نمبر تین حج افراد اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے اہل مکہ اور حل یعنی مکات اور حدود حرم کے درمیان میں رہنے والے بہشندے حج افراد کرتے ہیں دوسرے ملک سے آنے والے بھی حج افراد کر سکتے ہیں حج افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں اور حج اکبر اور حج اسخر میں بھی کتابوں میں تفصیل درج ہے جو حج جمعے والے دن حج آئے اس کو حج اکبر کہتے ہیں اور بعض کتب میں ایسا لکھا ہے کہ جو عمرہ ہوتا ہے وہ حج اسخر ہوتا ہے اور اصلی حج جو ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے موسیقی